موسیقی ہرانی کی بات یہ ہے کہ لوگ اس پر حیران ہو رہے ہیں زرتاج گل صاحبہ اس سے پہلے بھی اپنی اکلو دانش کے موتی بکھیر چکی ہیں وہ کبھی وزیراعظم پاکستان کی کوالیفیکیشنز میں ان کی مسہور کر دینے واری یعنی کلر سمائل کا ذکر کرتی ہیں وہ ان کی قیادت کے زمرے میں ان کی باڈی لینگویج کو ڈسکس کرتی ہیں وہ کبھی زیادہ بارشوں اور ٹھنڈی ہواوں کا جو کریٹ ہے عمران خان صاحب کو دیتی ہیں اور یہ کہنے کے بعد کہ میں خود کو کریٹ نہیں دے رہی وہ کبھی صرف یہ اسرار کرتی ہیں کہ ماسکن لوگوں کو پہنے چاہیے جن کو انفیکشنز ہو چکی ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے محفوظ رہیں وہ اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں کر چکی ہیں جس کے بعد ان کی اس ویڈیو کا اس طریقے سے وائرل ہو جانا ایک حیرانکن عمر ہے اس ویڈیو کا تجزیہ میں ایک منٹ میں آپ کو کر کے دیتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں صرف یہ معاملہ زرتاج گل صاحبہ تک محدود نہیں رکھنا چاہتا اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے اور خوفناک اور پریشانکن حقائق کے جڑے ہوئے ہیں زرتاج گل صاحبہ کے بیانات اور اس قسم کے بیانات دوسرے منسٹرز کی طرف سے صرف اس موضوع پر نہیں دوسرے موضوعات کی اوپر آپ کو کیا بتاتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ ویڈیوز کے وہ پہلو دیکھیں گے جو بڑے ایشوز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں دوبارہ سے سنواتے ہوئے تو اس میں آپ کو جو سب سے حیرانی والی بات نظر آئے گی وہ بیان نہیں ہے وہ اعتماد ہے جس کے ساتھ زرتاج گل صاحبہ اس موضوع کے اوپر ایسے حقائق اپنی طرف سے بیان کر رہی ہیں جن کا اس کائنات کے اندر یا سائنسی طور پر کوئی وجود ہی نہیں ہے جن کا کوئی اقلی طور پر بھی وجود نہیں ہے تو حقائق سے زیادہ اس اعتماد اور فخر اور سیدھے مو کے ساتھ بغیر کسی تردد کے ساتھ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ساتھ بغیر کسی زبان کی لقنت کے ساتھ جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کے اوپر غور کی جائے گا جس سے مراد یہ ہے کہ آپ پاکستان میں جو وطیرہ آج کل بنا ہوا ہے آپ عجیب و غریب اور انتہائی اقل سے دور معاملات کو اگر صرف اعتماد کے ساتھ بیان کر دیں تو آدھے لوگ تو ویسے یقین کر لیں گے کہ اتنے اعتماد کے ساتھ کون اتنی فضول باتیں کر سکتا ہے تو حقائق جب نہ ہوں تو اعتماد اور باڈی لینگویج آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے لگنا یہ چاہیے کہ آپ نے بڑی تحقیق کی ہے اب آپ اس مشاہدے کے پیشن نظر دوبارہ سے ان کا بیان دیکھے گا بیان پر نہیں جائیں آپ آپ اس اعتماد کی طرف توجہ مبزول کریں جس اعتماد سے وہ بیان دے رہی ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اصل ایشو کیا ہے جب بعد میں ڈیبیٹ کروں گا کوویڈ نائنٹین کا مطلب ہے کہ اس کے نائنٹین وہ ہیں پوائنٹ سے جو کسی بھی ملک پہ کسی بھی طریقے سے اپلائے ہو سکتا ان کے اپنی امیونٹی کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں فلو آپ دیکھئے آپ بات کا بہاؤ دیکھئے اور کس طریقے سے انکر کی طرف دیکھ کر وہ بات کر رہی ہیں تو پہلے تو ایک بات ثابت ہوگی کہ آل فال بولنے کے لیے جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہے وہ اعتماد ہے جس سے آپ نے دوسرے کو متاثر کرنا ہے جب آپ کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ ہو یا کہنے کو ایسی فضول بات ہو کہ عام حالات میں اگر آپ ذرا سے بھی اعتمادی کے ساتھ بولیں تو لوگ ہنسیں اور ہو سکتا ہے کسی اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی موجودگی کے اندر آپ کو کمرے سے باہر جانے کا بھی اشارہ کر دیا جائیں دوسرا جو اس پہلے ویڈیو کا اہم پہلو ہے وہ اس ویڈیو کی دوسری ڈی بی میں موجود ہیں جہاں پر اینکر تشریف فرما ہے آپ دیکھیں گا کہ جب زرتاج گل صاحبہ نے یہ بیان دیا تو اس وقت اینکر کیا کر رہے تھے کوویڈ نائنٹین کا مطلب ہے کہ اس کے نائنٹین وہ ہیں پوائنٹ سے جو کسی بھی ملک پہ کسی بھی طریقے سے اپلائے ہو سکتا ان کے اپنی امیونٹی کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں اینکر نہ صرف اسبات میں سر ہلا رہے تھے یعنی ان سے اتفاق کر رہے تھے بلکہ اپنے سامنے پڑے ہوئے نوٹ پیڈ کیوں پر ان سنہری کلمات کو کلم بند بھی کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے ایسی اکل والی بات کو اگر فوراں نہ لکھ لیا گیا تو یہ کائنات کے اندر جا کر زائع ہو جائے گی اور پھر آنے والی نسلوں کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کتنی بڑی سائنٹیفک ڈسکوری جو ہے وہ ہم نے کھو دی کیونکہ ایک انکر بیٹھا ہوا تھا جو مستعد نہیں تھا اور اس نے وہ بکھرے ہوئے موتی سمیٹے نہیں ہیں اپنے کلم کے ذریعے تو انکر بجائے اس کے کہ ان کو کاؤنٹر کرے اور ان سے پوچھے کہ یہ معلومات آپ نے بنیادی سوال حاصل کہاں سے کی ہیں کوویڈ نائنٹین کی تشریح کیا آپ نے کس طریقے سے ہے یہ میرے علم میں تو یہ بات ہے نہیں دنیا تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ تو کرونا وائرس وائرل ڈیز نائنٹین ٹو تھاؤزن نائنٹین کے اندر ڈسکور ہوا اور کرونا کو کرونا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اوپر ایک سپائکس ہیں اور اس کے گرد ایک اورہ بنتا ہوا نظر آتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شکل جو ہے وہ کرونا جس رکھ سورج کے گرد ایک اس کا سولر کرونا بنتا ہے اس جیسی نظر آتی ہے اور اس شکل کی وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے تو انیس سو بتیس میں یہ جانوروں میں ڈسکور ہوا نائنٹین سکسٹیز کے اندر جو ہے یہ انسانوں میں ڈسکور ہوا اور یہ وائرل ڈیزیز ہے وغیرہ وغیرہ آپ بیسیوں چیزیں بتا سکتے تھے لیکن اگر آپ کو وہاں سے معلومات نہ بھی ہوتی ہیں پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے یہ بڑی مجھے اہم لگتی ہے میری معلومات میں اضافہ کریں تو بتائیں ذرا تو فالو اپ کوسٹن نہیں ہے اس سے آپ کو پتا یہ چلتا ہے کہ ایک ایسا میڈیا جس کے اندر صرف لوگ سر ہلانے پر معمور کیے گئے ہوں اسبات میں اتفاق کرنے پر معمور کیے گئے ہوں اور کسی قسم کی انفارم تنقید کی میں بات کر رہا ہوں میں جس کو کہتے ہیں توا لگانے والی تنقید کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کے اندر تزہیق کا پہلو ہے انفارم کرٹیکل انیلسز کرنے کی اگر آپ صلاحیت میڈیا سے لے لیتے ہیں یا وہ کھو جاتی ہے یا چھین لی جاتی ہے یا سپریس کر دی جاتی ہے سوال پوچھنے کا جو جو طریقہ ہے اگر وہ مکمل طور پر لوگوں کے ذہن سے حضف کر دیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کی اوپر آپ نے صرف سر ہلانا ہے اور کہنا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے اچھا یہی معاملات جو ہے ہم نے جب بلطاف حسین اپنی پیک پر تھے اور پاکستان کے ریاست کے زومان ان کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے میں جنرل پریزم شرف کی بات کر رہا ہوں چلتے چلتے میں اس انٹیویو کا بھی ذکر کر دوں جو آئی دی نیوز کے اندر چھپا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح الطاف حسین کی جو کوئر ٹیم ہے وہ پیسے لیا کرتی تھی ہندوستان سے اور اس وقت جو لوگ بڑے موتبر بنے بیٹے ہیں یہ انور صاحب ہیں وہ انور صاحب اگر آپ پولٹیکل کوریج کرتے رہے ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ انور صاحب کی جو دہشت تھی جو ان کا وزن تھا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لندن میں جائیں تو ان کو آپ سلام نہ کریں اور الطاف حسین سے ملنا ہو تو یہ ان کے دربان ہوا کرتے تھے اور دبنگ آدمی ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح تمام کی تمام انکم کی قیادت جس کو جنرل پریزم شرف اپنی قیادت کہا کرتے تھے قتل و غرط گری میں اور ہندوستان سے پیسے لینے میں مصروف تھی اس زمانے سے لے کر جو موڈل بنایا گیا وہ یہی ہے کہ آپ نے اسبات میں سر ہڑانا تھا جب الطاف حسین الٹے سیدھے آپ کو حساب کے فارمولے بتایا کرتے تھے اور جی وہ غریب باتیں کیا کرتے تھے تو لوگ ٹیلی فون کے سامنے بیٹھ کے واوا کیا کرتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا اور کس طرح ان کی قیادت بڑے بڑے لوگ فاروق ستار سمیچ جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ دو جمع دو چار کر لکھ رہے ہوتے تھے سامنے بیٹھ کے تو یہ ایک موڈل ہے باقاعدہ یہ جو الزرتاج گل صاحبہ نے آپ کو ایک جھلک دکھائی یہ ایک میڈیا کا موڈل ہے جس کے اندر آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہو صرف وہ ہی ہوں جو آپ سے اتفاق کریں باقی جو تنقیدی سوال کرنے والے ان کو اب پرے رکھیں کیونکہ یوں ہی تنقید کی سوال کی چبھن سامنے آئے گی تو وہ تمام جھوٹ کا اور بناوٹ کا اور عجیب و غریب تھیریز کا جو غبارہ جو پھٹ جائے گا لیکن زرتاج گل صاحبہ کو بطور شخصیت میں بالکل مورد الزام نہیں ٹھہراتا اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں زبان فسل جاتی ہے لیکن جب ایک مسلسل پیٹن ہو ہماکتوں کا بے وکوفیوں کا تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ انفرادی معاملہ ہے یا کوئی اجتماعی مسئلہ ہے صرف ان کا ایشو نہیں ہے دوسرے لوگ بھی اس کے اندر انوالو ہیں تیسری بات جو آپ کو نوٹ کرنے کی ہے وہ ان کا رد عمل ہے جب ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس کی اوپر ان نے کس طریقے سے اس کی وضاحت کی اور بتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے میں پرچی کے بغیر جو ہے وہ اتنا زیادہ بولتی ہوں اور میں تو کچھ اور بات کر رہی تھی یعنی جو چیز فلم بند ہو چکی ہے جو سب نے ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ مختلف ویورز نے اس کو دیکھی ہے اور جس کی اوپر سب نے ایک ہی نتیجہ خص کیا ہے جو آپ کو روزہ روشن کی طرح آیا نظر آ رہی ہے اس کی اوپر وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو کچھ اور بات کر رہی تھی یہ تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں یہ بھی ایک موڈل ہے کہ جب آپ کی بھیانک ترین غلطیاں پکڑی جائیں جب اعداد و شمار آپ کو مشک کی طرف لے کے جا رہے ہوں جب تمام لوگ ایک چیز پر اتفاق کر رہے ہوں تو تب آپ کا سٹینڈ کیا ہونا چاہیے ان لوگوں کی بات مان لیں اعداد و شمار کے سامنے سر جھکا لیں یا آپ مکمل طور پر یہ کہیں کہ میرا جو کوا ہے وہ تو سفید رنگ کا ہے آپ کا کوا کالا ہوتا ہوگا میرا کوا جاہاں سفید رنگ کا ہے اور ہر کوا سفید رنگ کا ہے اور اسرار کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے جو دنیا کہہ رہی ہے وہ غلط ہے کرونا کے بارے میں پاکستان کے اندر آپ کو موجودہ حکومت کی یہی سٹیٹیجی نظر آ رہی ہے دنیا بھر میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ڈاؤنز ہیں انفیکشن کے سپیڈ کو روکنے کے لی آپ کو ڈبلی ایچو یہ بتا رہا ہے آپ کو پاکستان کے ہر صوبہ میں سے ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں آپ کو تجزیہ نگار یہ بتا رہے ہیں آپ کو بڑی بڑی تنظیمیں یہ بتا رہی ہیں اور دنیا بھر سے شواہد جو آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر آپ میں ٹائملی لوگ ڈاؤنز کیے اور پرمنٹ لوگ ڈاؤنز کیے بات نہیں کر رہے ہیں ٹائملی لوگ ڈاؤنز اگر آپ نے کیے صحیح طریقے سے اس کو انفورس کروایا تو اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلتا ہے انفیکشن کو روکنے میں پاکستان کے اندر جو ہی آپ لوگ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو وزیراعظم کا جو روئیہ آپ نے دیکھا ہے وہ لوگ ڈاؤن کی اوپر ایسے بھی تک جاتے ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بنی گالا کے اندر لوگ ڈاؤن کر دیا جائیں وہ اس کو انہوں نے ایک ذاتی ایک جہاد بنا لیا ہے کہ میں نے لوگ ڈاؤن کے ساتھ اسوسیٹ نہیں ہوا جس کا نتیجہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انفیکشنز کی حالت کیا ہے دوسری طرف جب بھی آپ آرگومنٹ کریں کہ انسانی جانوں کو بچانا بہت ضروری ہے تو ساتھ میں پیرلل آرگومنٹ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ایکانومی کو بچانا بھی بہت ضروری ہے تو ہم ایکانومی کو بچا رہے ہیں جو بنیادی ذمہ داری ہے حکومتوں کی جانوں کا تحفظ وہ آپ کو نظر ترجیحات کے اندر بیانات کے حد تک نظر آئے گا تیسری بات یہ ہے کہ جو ابہام پھیلائے گئے ہیں کرونا کے بارے میں وہ اب اس قسم کی الانفارمڈ ڈیبیٹ کا حصہ بن گئے ہیں مثلا آپ کو وزیراعظم پاکستان ہوں وہ آپ کو بتاتے ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ جہاں وہ ٹیسٹ کروانے نہ چلے جائیں تو یہ تو اٹھانویں فیصد لوگوں کو ایفیکٹ نہیں کرتا یہ صرف بوڑوں اور بچوں کو ہمیں محفوظ کرنا ہے باقی پاپولیشن ٹھیک رہتی ہے اور یہ ایک فلو کی طرح ہے پھر گورنر بھی ان کو یہی بات بتاتے ہیں پھر دونوں تصویریں کچھواتے ہیں بیٹھ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جس کے دورے انہیں ماسٹ نہیں پہنے ہوئے تو ایک اینٹی ایس او پیز جو ہے ایک روئیہ آپ اپناتے ہیں افیشل ایول کے اور اس کو دفاع بھی بقیادہ کرتے ہیں دنیا ساری ایک طرف جا رہی ہے اور آپ دوسری طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں پھر جب آپ اعداد شمار پاکستان کے بتاتے ہیں تو وہ آپ کو ذرتاج بل کی طرح یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ پاکستانی شہری کا concern نہیں ہے پاکستانی شہری کا concern اپنی جان کا تحفظ ہے اس محول کا تحفظ ہے جس کے اندر اس کے اور اس کے بچوں نے اپنا کاروبار حیات چلانا لیکن بالکل یہ debate کا حصہ نہیں ہے پھر کبھی فرمولہ سامنے آ جاتے ہیں حسد عمر صاحب جو ہیں ظاہرن آپ کو ذرتاج بل سے مختلف نظر آئیں گے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو accidents ہیں اس میں زیادہ لوگ مرتے ہیں یہ پہلے ان کے statement تھی آج میں ان کے statement پڑھا تھا جس میں انہوں نے ایک نیا فرمولہ نکالا ہے جس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تین فیصد population کو lockdown کیا جائے تو چالیس فیصد کرونا وائرس کی infections جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں یہ روک سکتی ہیں تو اس کا مراد یہ ہے کہ چھ فیصد population جو ہے وہ اسی فیصد infections کو روک دے گا اگر lockdown کیا جائے اور نو فیصد اگر population کی جائے تو ایک سو بیس فیصد infection روک جائے گی حالانکہ سو سے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سو کا مطلب ہے کہ infection سفر پر آ جائے گی یہ کون سا فرمولہ ہے اس کی وضاحت آپ کو کرنے کی ضرورت ہے کچھ آپ کو نہیں ملے گی تو ایک عمومی طور پر ایک جہالت کا رویہ ہے جہالت کے دفاق کرنے کا رویہ ہے awful باتوں کرنے کا رویہ ہے اور آخری بات یہ کہ جب آپ کو بالکل اعتصاب کا خوف نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے الٹی سی دی پولیسیاں ملک کے کمر توڑ دیں گے کچھ نہیں ہوگا آپ جو مرضی کر لیں جس قسم کی مرضی پولیسیز کو اپنا لیں جو مرضی بیانات دینے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میڈیا اسبات میں سر ہلانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی زیادہ جو ہے وہ بہت کم ہے کل کو ہم ان کو قاضی فائدی سکے کیس کے پیچھے دوبارہ لگا دیں گے پھر شباہ شریف کے پیچھے دوبارہ لگا دیں گے پھر اور معاملات کے پیچھے لگا دیں گے تو لوگ بھول جائیں گے تو یہ وہ ماحول ہے جس کے اندر زرداج گل صاحبہ اس قسم کے بیانات دیتی ہیں اور ان کا دفاع کرتی ہیں اور لوگ اس کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوتے ہیں حیرت زدہ ہونے کی بالکل بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں پاکستان میں اس کے اندر یہ تمام چیزیں اکلمندی دانشمندی اور بہترین سیاست کے نمونے کے طور پر لیے جاتی ہیں مسئلہ زرداج گل صاحبہ کا نہیں ہے مسئلہ اس تاج کا ہے جو دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد اس ملک کے سر کے اوپر رکھا گیا ہیں